ابھی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی مارکٹ میں تیل اور سٹاک مارکٹس کریش کرنے کی وجہ جھوٹی خبروں کو قرار دیا ہے ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جھوٹی خبروں اور سعودی روز تنازے سے مارکٹ گرابٹ کا شکار ہوئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تیل اور سٹاک مارکٹس کریش کرنے کی وجہ جھوٹی خبروں کو قرار دے دیا ٹرمپ نے کہا کہ انسلوائنسا سے گزشتہ برس امریکہ میں 37 افراد ہلاک ہوئے مگر کچھ بھی بند نہیں ہوا معشیت اور زندگی چلتی رہی روس اور سعودی تنازع پر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی پیداوار اور قیمتوں پر تنازع چل رہا ہے اور جھوٹی خبروں سے مارکٹ گری ہے سارفین کے لیے اچھا ہے کہ اندھن کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں دنیا بھر کی معشیت کرونا وائرس کے باعث متاثر ہو گئی ائرلائنس سیاحت سمیت کئی شعبوں کو اربوں ڈالرز کے نقصان کا اندیشہ ہے دوسری جانب تیل کے معاملے پر جاری سعودی عرب اور روس کے درمیان تنازع کی عالمی معشیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی تیل کی قیمتیں انیس سو اکانوے کی خلید جنگ کے بعد اب تک سب سے زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں جس کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس بھی مندی کا شکار ہیں